جی آئے ہیں وہ میرے یوٹیوب چینل کا ڈا سواگت ہے آج میں بنانے جارہا ہوں منی رس ملائی پیگ جو کی بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی تیسٹی لگتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا رس ملائی کےک بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کا رس تیار کریں گے میں نے ایک لیٹر پھول کریم دودھ لیا ہے اس کو میں نے بوائل ہونا رکھ دیا اب جب تک یہ بوائل ہو کے یہ ہاف کونٹٹی میں نہیں رہ جاتا تب تک ہم اس کو بوائل کریں گے جیسے دودھ ہمارا بوائل ہو رہا ہے سائیڈوں پہ جو ملائی آ رہی ہے اس کو ہم بیچ میں ہی کرتے جائیں گے اس کو دھیرے دھیرے چلاتے رہنا ہے چلیے جب تک ہمارا رس ریڈی ہو رہا ہے ہم کیک کی تیاری کرتے ہیں میں نے 3 4 cup سوجی لیا اس کو میں میری موٹی سوجی ہے تو مجھے اس کو گرائنڈ کرنا پڑے گا تو میں اس کو بریق پیس لوں گی 3 4 cup میں نے سوجی جو گرائنڈ کری ہے اس کو میں نے چھان لیا اسی کے ساتھ میں نے وہی میجرمنٹ جو کپ 3 4 لیا تھا اسی کا ہی 1 4 میں نے میدہ بھی بیچ میں آئیڈ کر دیا اس کو بھی میں نے چھان لیا اور میں نے آدھا کپ سے تھوڑی سی کم ہی چینی لیا باقی آپ اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی چینی کا میجرمنٹ کر سکتے ہو کوئی میٹھا زیادہ کھاتا ہے کوئی کم تو میں نے ہاپ کپ سے تھوڑی سی کم لیا چینی اس کو چینی پاوڈر ہے بنا لیا اب میں 1 4 کپ آئیڈ ڈال دوں گی اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے اب میں تھوڑا تھوڑا دودھ ملاؤں گی اس میں اور اس کا مکسچر تیار کر لیں گے اس کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا اب میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ پہ رکھوں گی کیونکہ سوجی پھول جائے اچھے سے اس کے بعد ہم پھر آگے کی تیاری کریں گے اب دودھ میرا کافی ریڈیوز ہو گیا ہے اب میں اس میں الائچی پاوڈر ڈال لوں گی اسی کے ساتھ میں اب اس میں چینی بھی ایڈ کر دوں گی چینی 3 ٹیبل سپون کے اراؤنڈ میں ڈال رہی ہوں باقی تیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہو اس کو بھی اس میں مکس کر لیں گے اچھے سے کیونکہ یہ جو رس ہے نا یہ پڑے پڑے بھی بھی کافی ٹھیک ہو جاتا ہے اس لیے اس کو بہت زیادہ بھی ڈیوز نہیں کرنا ہے جیسے ایک لیٹر دودھ تھا تو میں نے آدھا لیٹر اس کو کر لیا ہے اب میں تھوڑا سا تھنڈا دودھ لیا اس میں بہت ہی آپ آپ کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہو میں تھوڑا سا 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 پڑڑ کلر ایڈ کر دیا ہے اس میں بہت ہی کم اس کو ہلکا سا ہمیں کلر چینج کرنا ہے اس کو بھی میں اسی میں ایڈ کر دوں گی اس طرح اب جیسے ہماری چینج بھی تھوڑی بیچ میں بھول جاتی ہے تو ہم پھر کلیم بند کر دیں گے کافی تھک بھی ہو گیا اگر آپ جیسے آدھے لیٹر دودھ میں کنڈینس ملک ڈال کر بھی آپ دودھ جلدی وہ کر سکتے ہو برس جلدی بنانا چاہو تو کنڈینس ملک کا یوز کر سکتے ہو اب میں کلیم بند کر دوں گی کیونکہ یہ پڑے پڑے بھی کافی تھک ہو جائے گا اب یہ رس ہمارا ریڈی ہے اب سوڑ جی بھی کافی پھول گئی ہے تھک بھی بہت ہو گئی ہے میں نے ایک ٹیبل سپون ملائی ڈال لیا تازے دودھ کی یہ بلکل اوپشنل ہے آپ کو ڈالنی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی جروری نہیں ہے اب یہ میٹیریل میرے کو کافی تھک لگ رہا اس میں میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کروں گی دودھ میں اب وہ بھلا ایڈ کروں گی جو میں نے ابھی رس بنایا ہے اس کے لیے اور اس کو بلکل اگر آپ جوز کرتے ہو تو اس کو تھنڈا کرنے کے بعد ہی جوز کرنا اس کو گرم مت کرنا نہیں تو وہ صحیح نہیں بنے گا اس کی کنسسٹینسی تھوڑی اتنی ٹھیک نہیں نا رکھنی ہمیں اب یہ بلکل صحیح ہے اس کی کنسسٹینسی تھوڑی ایسی ہونی چاہیے جیسے یہ دیکھو جیسے ہم کیک کی رکھتے ہیں بلکل ایسی ہونی چاہیے کیونکہ یہ بھی ہمارے ایک طرح سے سمال کیک کی بن رہے ہیں اب میں اس کو گریز کر لوں گی کیونکہ میں ایڈلی والے سانچے میں اس کو بنا رہی ہوں ان کو گریز کر لیں گے کوکر میں میں نے پانی ڈال کر پہلے ہی اس کو پری ہیٹ ہونا رکھ دیا تھا اسی لیے تاکہ ہم کیونکہ بیکنگ پاوڈر ڈالنے کے بعد ہمیں زیادہ دیر ویٹ نہیں کرنی ہے ایک ٹیبل سپون میں بیکنگ پاوڈر ڈال رہی ہوں اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے بس سارے میں اچھے سے مکس ہو جائے اس کو ہمیں زیادہ دیر چلانا نہیں ہے اب یہ اچھے سے مکس ہو گیا اب میں اس کو تھوڑا تھوڑا ڈال لوں گی زیادہ نہیں اتنا اتنا ڈال کر اب میں نے سب میں ڈال لیا اس کو میں پری ہیٹ جو ککر ہونا رکھا ہے پانی ڈال کر اس میں میں اس کو رکھ دوں گا اور اس کی جو ویٹ ہے وہ نکال دیں گے اس کو میں اٹھ مینٹ کے لیے رکھوں گی پل پری اٹھ مینٹ ہو گئے ہیں اس کو میں نے رکھا ہوا میں نے فلیم بند کر دیا اب میں اس کو کھول کر چیک کروں گی میں ٹوٹھپک سے ایک بار چیک کروں گی کہ یہ اندر تک پک گئی ہے نا ہاں یہ بلکل ڈرائی باہر آئی ہے اس کا مطلب یہ اچھے سی کوک ہو گئی ہے اب میں ان کو باہر نکال لوں گی اب میں ان کو باہر نکال لوں گی یہ دیکھتے ہیں ایک دم صافٹ صافٹ بنی ہے اسی طرح میں ساری باہر نکال لوں گی یہ ہمارے ایک طرح سے سمال کیک ہی ہیں چلیے اب ہم اس کی پلیٹنگ کرتے ہیں میں نے کیک لے لیا ہے ان کو میں پلیٹ میں ڈال لوں گی میں نے جو کیک ہے یہ روم ٹیمپریچر پہ آنے کے بعد ان کو میں نے بنانا شروع کرے کیونکہ اگر گرم میں کریں گے تو یہ جو ہیں صحیح نہیں وہ ایک دم سے ہی ٹوٹ جائیں گے بہت صافٹ ہوتے ہیں اب میں ان کے اوپر رس ڈال دوں گی رس میں نے نا پریج میں رکھ کے تھنڈا کر لیا تھا اب ہم سارے کیک کے اوپر اچھے سے رس سے کوٹنگ کر دیں گے کیونکہ جو کیک ہیں وہ بھی سارا سوک لیتے ہیں رس اب ہم تھوڑے ڈرائی فروٹ سے گارنش کر دیں گے آپ کوئی بھی ڈرائی فروٹ جوز کر سکتے ہو اب یہ ہمارے بلکل تیار ہیں کھانے کے لیے آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں اور ایک بار گھر پر جرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی یمی لگتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئیا تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو جلوٹ پائیں تاکہ میری ویڈیو کی نوچے پیشن آپ تک جلد پہنچ سکتے ہیں